اور آپ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں شانیوز ہکی آواز میں آپ کے بیزوان محمد قیفدین شمس شانیوز میں آپ کا تحریل سے خیر مردم کرتا ہوں شانیوز کا آغاز کرتے ہیں نرمیڈ سٹیک باسر منڈل کا تریبول آئیٹی کالیج پھر ہوا سرکیوں کی نظر ساٹھ سے زائد تیلویل ہوئے فوٹ پائزن کا شکار تفصیلات کے مطابق ہماری شانیوز کے باسر منڈل ریپورٹر سید لطیف کی ریپورٹ کے مطابق پچھلے کئی دینوں سے باسر کے تریبول آئیٹی کالیج میں اسی طرح کے کافی واقعہ ترونما ہو چکے تھے جس کی وجہ سے کچھ دن پہلے ہی کالیج کے اسٹوڈنٹس کی جانب سے ایک زبردست دھرنا منظم کیا گیا تھا جس کے بعد تلنگانہ ایجوکیشن منسٹر سبیتہ اندرہ رڈی نے باسر تریبول آئیٹی کالیج کا دورہ کیا اور اسٹوڈنٹس کی جانب سے کی جانے والی تمام مانگوں کو پورا کرنے کا وعدہ فرمایا جس میں کالیج میں وائس سانسلر کی پوسٹ کو پور کرنے اور ساتھی ساتھ لیکسررز کے خالی زمروں کو بھرتی کرتے ہوئے اسٹوڈنٹس کو راحت دینے کا بھرپور وعدہ فرمایا اسٹوڈنٹس کی ان مانگوں میں ایک حساس مسئلہ اس وقت آگے نکل کر آیا تھا جب اسٹوڈنٹس نے آئے دن ان کے ساتھ ہونے والے کھانے پینے کے معاملات میں بے احتیاطی کی بات کی کیونکہ کافی دفعہ اسٹوڈنٹس کے کھانے میں سے مری ہوئی میندگوں کا برامد ہونا تو کبھی کیڑوں کا نکلنا اور اسی طرح کے تمام غزائی اشیاں کی بے احتیاطی سے رکھنے اور پکوان کے عملے کی غفلت کی وجہ سے آئے دن ایسے کئی واقعات باسر تریبول آئیٹی کالیج میں رونما ہو رہے تھے جس پر حالی میں نرمل ڈسٹرک فوڈ انسپیکٹر نے کالیج کا دورہ کرتے ہوئے تمام عملے کو یہ سخت انتبات دیا تھا کہ آئندہ ایسے واقعات پھر سے رونما نہ ہو لیکن بوجود اس کے آج پھر سے باسر تریبول آئیٹی کالیج میں دوپیر کے کھانے کے بعد اچانک ساٹھ سے زائد اسٹوڈنٹس کی طبیعت قراب ہو گئی جس کے فوراں بعد تمام طالب علموں کو نظام آباد کے ہوسپٹل منتقل کیا گیا جہاں ڈاکٹروں نے تمام طالب علموں کو ایڈمیٹ کرتے ہوئے ان کا ٹریٹمنٹ اسٹارٹ کر دیا ڈاکٹروں نے تمام طالب علموں کو فوڈ پائزن ہونے کی وجہ سے طبیعت خراب ہونے کی بات کی آخر میں باسر تریبول آئیٹی کالیج ڈیریکٹر نے ان تمام مسائل کو لے کر تحیخات کا حکم جاری کر دیا ہے اور تفصیلات کے معلوم ہونے پر اسے منظر عام پر لانے کی بات کی اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس طرح کے واقعات پر احتیاطی بڑھتی جائے گی یا پھر سے اسے ایسے ہی نظر انداز کرتے ہوئے تمام طالب علموں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلا جائے گا